اسلام علیکم دیسی فوڈز یو ایسے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو چکن مسالہ بنانے کی ترقیب سکھاؤں گی جو بہت ہی کوئی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ہے لیکن بہت مزدار ہوتی ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام ریسپیز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے چکن مسالہ کے لیے ہم اس سائس کے دو پیازیں لیں گے ان کا وزن تقریباً تین سو گرام ہے اس کو ہم چاپ کر کے ڈالیں گے چکن مسالہ بنانے کے لیے میں پین میں ایک کپ آئل ڈالوں گی اور اس کو میڈیم سے تیز ہیٹ کے اوپر گرم کروں گی تیل ہمارا میڈیم سے ہائی ہیٹ کے اوپر گرم ہو گیا اور اب میں اس پہ جو میں نے پیاز چاپ کی تھی وہ شامل کر رہے ہوں پیاز کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور نہ ہی گلابی رنگ لانا ہے بس اس کو ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے دیکھیں پیاز کو مجھے فرائی کرتے ہوئے آرموست ٹین منٹس ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کرر جو ہے وہ ابھی وائٹ ہی ہے ٹرانسپیرنٹ ہی ہوا ہے بس اسی سٹیج کے اوپر میں اس میں شامل کروں گی میں نے یہ ایک کلو چکن لی ہے اور اس کے لیک پیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ذرا ڈیپ کٹ لگا لی ہے تاکہ پکنے میں آسانی رہتی ہے اندر تک پک جاتا ہے ہڈی تک اب بلڈ بغیرہ نہیں رہتا ہے تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اپنی چکن اور آج ہم نے اپنی میڈیم سے ہائی ہی رکھنی ہے اسی کے اوپر ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک چکن فرائی ہوتے ہوئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اسے سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہم اس کو خوب اچھی طریقے سے بھونیں گے ادرک لہسن کے ساتھ بھونتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک کا شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون حلدی کا لیویل کر کے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسٹ و لال مرچیں شامل کروں گے ایک ٹیبل سپون پیسٹ و دھنیا کا پودر شامل کروں گے یہ ساری بھونائی ہم میڈیم سے تیز ہیٹ کے اوپر ہی کر رہے ہیں لگتار ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور میں تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ دے دے کر بھی اس مسالے کو بچھی طرح دس منٹ تک بھونوں گے چکن اور مسالے کو میں نے بچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب میں نے میڈیم سے ہیٹ ذرا کم کی ہے اور اس میں میں یہ دو ٹیماتر شامل کر رہے ہوں ان کا وزن دو سو پچاس گرام ہے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیاں ٹکڑوں میں ٹیماتر شامل کر کے میں نے ڈھک کے اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم سے ہلکی ہیٹ کے اوپر پکایا ہے اب ٹیماتر تھوڑے سوفٹ ہو گئے تو میں نے اپنی ہیٹ بڑھا لیا اور اس کو اب میں بھون کے ایک جیسا مسالے کے ساتھ کروں گے ٹیماتروں کو دیکھیں ٹیماترہ ہمارے جو ہیں اچھی طریقہ سے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایک ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ہے یہ شامل کر رہے ہیں اب اس میں ہم ایک ٹی سپون بھناوہ کوٹاوہ زیرہ شامل کریں گے اب میں اس میں ایک کپ پھیٹاوہ دہی شامل کروں گی چولہ میں نے ابھی بند کر دیا ہے دہی شامل کر کے میں نے چولے کو دوبارہ سے میڈیم سے ہائی ہیٹ پر کھول لیا ہے اور اس کو دہی کے ساتھ میں اچھی طریقہ سے بھونوں گے دہی شامل کرتے وقت چولہ اس لئے بند کر دیتے ہیں یا پھر بلکل لو کر دیتے ہیں تاکہ دہی ہمارا کرڈل نہ ہو دہی کے ساتھ ہماری چکن بہت اچھی طرح بھون گئی ہے اور اب میں نے اس کا چولہ بند کر دیا اس کے اندر میں چار ہری مرچیں کٹ کس شامل کر رہی ہوں اور چار ٹیپل اسپون ہر ادھنیا کٹ کس میں شامل کر کے اس کو ڈش آؤٹ کروں گے چلیں ہمارا چکن مسالہ بہت خوش رنگ خوش ذائقہ تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے جزاکرلہ